اسلام علیکم دوستو میں ہوں دانیش حمید اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو چیزیں متعارف کرانے لگائوں جو کہ گروں میں استعمال کرنے والی سپری مشین ہے جس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں دو لیٹر کی سپری مشین ہے دوگر تین کلر میں استعمال کی جاتی ہے یلو ہے وائٹ ہے ریڈ ہے اس کے بعد آپ اس مشین کو دیکھ سکتے ہیں تین لیٹر کی یہ مشین ہے وہ یہ دومیسٹک استعمال کے لیے گھروں میں استعمال کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے نورمل پانچ لٹر کی بھی اس کے بعد آتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانچ لٹر کی مشین آپ کے سامنے موجود ہے یہ ویڈاوٹ گیج ہے یعنی گیج کے بغیر اس کے بعد آپ یہ والی مشین دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ساتھ پریشر گیج دی ہوئی یہ بھی پانچ لٹر کی ہے یعنی پانچ لٹر میں دو کٹیگری میں آتی ہے ویڈ گیج اور ویڈاوٹ گیج اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سے بڑی کے پیسٹی کی 8 لٹر میں 8 لٹر بھی گیج کے بغیر بھی آتی ہے اور گیج کے ساتھ بھی آتی ہے یعنی مکمل طور پر یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پورا سیٹ موجود ہے اگر آپ کے گھر 5 مرلے کا تو 2 لٹر ہی کافی ہے آپ کو 10 مرلے کا ہے تو 8 سے 10 مرلے کا تو 3 لٹر کافی ہے کنال کا ہے تو 5 لٹر اگر اس سے بڑا ہے تو 8 لٹر یہ نہیں کہ یہ دو کنال کا تو 8 لٹر مشین آپ کے لئے کافی ہے تو بہترین گارڈن ٹول سیٹ ان مشینوں کو اوپن کر کے اس میں پانی ڈال کے پریشر بنا کے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا پریشر بناتی ہیں گروں میں گارڈن کو سپری کرنے کے لیے ویسے بھی اگر مچھر مار ڈنگی مار گیا عام طور پر سپری کرنے کے لیے ان کو استعمال کر جاتا ہے چلیں جی اس کو پانی وگرہ ڈال کے کھول کے چیک کرتے ہیں ان کی پرائیسز جو ہیں وہ آپ اس کی بارے فکر مند نہ ہو پرائیسز میں چینج ہو جاتی ہیں وہ ویڈیو ایک دفعہ ہی بنائی جاتی ہے اگر سب سے پہلے بات کی جائے دو لیٹر مشین کے بارے میں اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس ہیڈ کو یہ جو آپ کے سامنے موجود ہے اس کے اوپر کس دیں گے اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اوپر یہ چوڑی دی ہوتی ہے اس کو اوپر لگا دیں گے گمانے کے بعد اچھی طریقے سے اس کو ٹائٹ کر دیں گے بعد اس کو یہاں اوپر سے ایسے پامپ لگائے جائیں گے تاکہ اس میں پریشر بنا سکیں پریشر بنانے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں نے یہ دیکھیں بلکل بریک ڈروپ لیٹ سائز ہے یہاں سے اس کی نوزل کو ارجسٹ بھی کیا جاتا ہے یہ بلکل بہترین پریشر ہے یہ دیکھیں یہ سٹیم پانی ڈال کے ٹیسٹ کر رہے ہیں دوائی میڈیسن وغیرہ تو نہیں ہے لیکن اگر آپ نے میڈیسن وغیرہ ڈالی ہے اس کو دوبارہ واپس کر رہیں گے تو اس کا پریشر واپس جائے گا یہ دیکھیں بلکل قریب آجائے گا پریشر اب تین لیٹر بوتل کی طرف چلتے ہیں اگر تین لیٹر مشین کی بات کی جائے تو یہ بہت خوبصورت چھوٹی سی مشین ہے اس کے ساتھ یہ کلاچ یعنی لانس مکمل دی گئی ہے پر فیشن تھوڑی سے سپریگ کرنے کے لیے گارڈن میں اس کے ساتھ یہ پٹے بھی موجود ہیں کندر میں ڈالنے کے لیے یہ دیکھیں اس طرح بن جاتا ہے تو اس کو رگر کو دوبائیں گے پریشر بنائے گا ابھی پانی نہیں ڈالا پانی ڈالنے کے لیے اس کو یہاں سے کھولنا پڑتا ہے اس کو دو اولٹی چوڑی کھولیں گے تو یہ باہر آ جائے گا اس میں پانی ڈالیں گے یہ دیکھیں آپ کو سامنے ہی پانی بھی ڈال رہے ہیں تو پانی ڈالنے کے بعد اسی طرح اسی کو واپس لگانے کے یہ دیکھیں یہ جو سلنڈر کھولا تھا اس کو واپس اسی طرح ٹائٹ کر دیں گے یہ ٹائٹ کر دیں گے کیونکہ اس میں پریشر لیک نہ ہو یہ دیکھیں بلکل کس دیں گے اس کو کسنے کے بعد اس کے پمپ لگائے جائیں گے اس کے لیے دیکھیں جیسے پہلے مشین کے لگائے تھے یہ پریشر بنائے گی یہ پریشر بنانے کے بعد اسی طرح ہم اس کو سپریے کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو بہترین پریشر ہے یہ دیکھیں ہاتھ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کا بری کری ڈروپلٹ سائز بند رہا ہے اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو گھروں میں سپریے کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ پانچ لیٹر بوتل کی طرف چلتے ہیں آٹھ لیٹر نہیں اس سے پہلے پانچ لیٹر کی ہم یہ ٹرائی کرنا لگے ہیں آپ اسی کو تین لیٹر کا پانی ہی پان لیٹر میں ڈال دیا ہے تو پان لیٹر یہ گیج والی مشین ہے یہ آپ اس کو گیج دے سکتے ہیں یہاں پہ یہ پریشر شو کر دے گی اسی طرح اس کا سنڈر بھی اس کو لگانے کے بعد اس کو ایٹ آئٹ کر دیں گے ایٹ آئٹ کرنے کے بعد اسے کو اوپر سے پمپ لگائیں گے پمپ لگانے کے بعد جو اس میں پریشر بن جائے گا اسی طرح ہم اس کو سپریے کریں گے یہ پمپ لگایا جائے اسی طرح اس میں پریشر بنایا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یا نہ آپ اس میں کوئی پانچے پمپ بھی لگانے کے بعد یہ دیکھیں یہ بلکل بریگ ڈروپلر سائز ہے گھروں میں سپریے کرنے کے لیے ڈینگی مچھر مار سپریے بھی یا گھروں میں اگر آپ پودے بھی گھرے ہیں اس کو سپریے کرنے کے لیے استعمال گیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تو امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیگا شیئر کر دیگا دوستوں کے ساتھ اور کومنٹس میں ضرور پتائیے کہ ویڈیو کیسے لگی وہ آٹ ٹیٹر کو میں نے اس سے نہیں بتایا کیونکہ اس کا بھی سیم ہی فنکشن ہے تو سیم فنکشن اب اسی طرح اس کو کر لیں گے دوبارہ تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ